جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے سائل بڑے راز کی بات ہے وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر آجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے نفس کا تذکیہ چاہتے ہو تو تین باتوں کو اپنی عادت بنا لو نعمت پر شکر تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے